موسیقی اسلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں میریم زفر اور میں ہوں نوید بلاول سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لانڈ وزیراعظم سے عسکری قیادت کیا ملاقات ملک کی سیکیورٹی صورتحال اور مسلح آفواج کے پیشہ وارانہ امور پر توادل خیال عمران خان کہتے ہیں مشرقی سرحدوں کا تحفظ ہو یا دہشتگردوں کو شکست دینا پاک فوج نے اپنا لوہا بنوایا پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو کا ایک اور متنازع بیان قردن تنظیموں کے خلاف ایکشن کو حفاظتی تحویل قرار دے دیا راول پنڈی میں ایکشن سے پھرپور مناظر پیپلز پارٹی قیادت کی پیشی پر جیال قابو سے باہر رکافتیں توڑتے ہوئے نیپ آفس تک جا پہنچے پولیس ایلکاروں سے جڑپیں ہاتھ ہپائی میں چھے ایلکار زخمیں توفانِ بدتمیزی پر متعدد جیالے اندر میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پورامن کارکن کو آج ریس کیا گیا ان کو فل فور فری دیم ایمیجیٹلی ایٹ وانس ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سٹیپس لینے پڑیں گے بلاول بھٹو کے لہچے میں تلفی کارکنوں کو رہا نہ کرنے پر حکومت کو انتہائی اگڑام کی دھمکی دے دی کہتے ہیں دو سو دن اسلام آباد یا ارگمال بنانے والے چند گھنٹے بھی جیالوں کو برداشت نہ کر سکے ہمت ہے تو انتخابات پر جی آئی ٹی بنائی جائے بلاول بھٹو کا نیپ آفس پہنچنے والے جیالوں سے اظہار محبت پارٹی رنگوں کے دل بنا کر ٹویٹ کر دیئے پیشی سے پہلے بھی چیئرمن پیپلز پارٹی کا شائرانہ تفسرہ حبیب جالب کی نظم میں نہیں مانتا کا قطع لکھ کر اپنے جذبات کا اظہار آسف زرداری اور بلاول بھٹو سے نیپ راول پنڈی حکام کی دو گھنٹے پوچھ کچھ تحریری سوالنامہ بھی تھما دیا دس روز میں جواب دینے کی ہدایت چیئرمن پیپلز پارٹی کا تمام کیسز سے لا تعلقی کا اظہار سابق صدر نے جواب کے لیے محلت مانتی وفاقی وزیر اطلاق کا لفظی ایکشن بیپلز پارٹی کے بڑوں کی پیشی کرپشن اولمپکس کی دوسری تس قرار فواد چودری کہتے ہیں نواز شریف اور آسف علی زرداری کا رویہ چوری اور سینہ زوری کی واضح مثال ہے احتجاج کرنے والے جیالوں کو بھی ورد آپ یہ کہیں کہ کسی کی جرت ہی کیسے ہو کہ آپ کو تفتیش کے لیے بلائے یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفورچنیٹ رویہ ہے اب یہ بس پارٹی اور ان کی جو لیڈرشپ ہے مجھے امید ہے آج وہ معذرت کریں گے اس رویہ کے اوپر سانیہ موڈل ٹاؤن کیس کی تحقیقات میں تیزی جی آئی ٹی نے جیل میں نواز شریف کا بیان ریکارڈ کر لیا شہباز شریف، خاجہ آسف، رانہ سناولا اور پرویس رشید پہلے ہی اپنا بیان کلم بن کر آ چکے ہیں ملائشین وزیر اعظم کل سے بنیں گے پاکستان کے مہمان مہاتیر محمد یوم پاکستان کی مرکزی تقریب کے مہمانیں خصوصی ہوگے پاکستانی ہم منصف سے ملاقات کے علاوہ وفوت کی سطح پر مذاکرات ہی ہوں گے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کوخت نیشنل ایکشن ٹین پر قومی اسمبلی میں بریفنگ دینے کی تجویز کہتے ہیں پارلیمانی مشاورت کے عمل میں چند منتخب افراد کو بلانے کے بجائے سب قائدین کو شریع کیا جائے نیوزیلینڈ کی وزیر اعظم کا جمعہ کو ریڈیو اور ٹی وی پر آزان پراہ راست نشد کرنے کا اعلان سچ انصاف کی بنیاد ہے سپریم کورٹ کا جھوٹی گواہی دینے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم گواہی کے کسی حصے میں جھوٹ پر ساری گواہی جھوٹی تصور ہوگی کہ اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا دہشتگردی کی تعریف کے لیے سات روپی بینچ بھی تشکیل غیر ملکی حسینہ کو قید ہو گئی چیک ریپبلکن موڈل ٹریزا کو منشیات کیس میں آٹھ سال جیل میں رہنا ہوگا لاہار کی سیشن کورٹ نے سزا سنا دی شریک ملزم بری عدالتی فیصلے کے بعد ملزمہ روپڑی لاہار کے مال روڈ پر تیسرے روز بھی تھرنے لیڈھی ہیلتھ ورکرز اور پرائیوٹ سکولز کے اسابزہ کا اعتجاج ٹریفٹ بلاک ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات مظاہرین راکیروں سے بدتمیزی بھی کرنے لگے پاکستان میں ہندو برادری ہولی منا رہی ہے وزیر عاظم عمران خان کی مبارک بار ٹویٹر پیغام میں کہا ہولی امن اور رنگوں کا تیبات ہے آصف زرداری اور بلاول پھڑکوں کا بھی ہندو برادری کے لیے نیک خواہشات کا ایسا اور ایک ٹکٹ میں دو مزے کھانا بھی کھائیں سمندری مخلوق بھی دیکھیں نوروے میں پہلا زیر زمندر ریسٹورنٹ تیار گاہکوں کے لیے اٹھانہ ڈشز ہوں گی ایک شخص کا بل چار سو تیس ڈالر بنے گا